اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو تھوڑی مختلف ہونے والی ہے اس وقت ہم جا رہے ہیں اڈیلہ اور نورمل وی لاغ سے ہٹ کے کیونکہ کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا تو اب ایسا ہوگا کہ ویڈیو نہ بنانے کی وجہ پہلے بتا دیتا ہوں سم ٹائم صبح صبح نکلنا پڑتا ہے اڈیلہ کے لیے اڈیلہ سارا دن ہیرنگز ہوتی ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں امران خان سے اور ان کو ریپورٹ کرنا ان کو کور کرنا اور پھر شام کو تھکے آرے واپس آتے تو ہمت ہی نہیں رہتی تھی لیکن آپ تھوڑا سا اس کو چینج کر رہے تھے کیونکہ ایکٹیوٹی تو ہم لوگ کر رہے ہیں اور آپ تک انفرمیشن بھی پہنچنی چاہیے انفرمیشن کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ابھی ہم اڈیلہ جا کیو رہے ہیں اس کی وجہ بتا دے تو میرے ساتھ ادھر زیشان ہے حارون ہے پیچھے بیٹھے ہیں اور محمد حنیف ہے زیشان ہمیں گروز لے کر جاتے ہیں تینکیو زیشان اچھا آپ آتے ہیں آج اڈیلہ جانے کی جو وجہ ہے وہ ہے عمران خان کی پیشیاں عمران خان کی کیسز وہ کون کون سے ہیں آج دو کیسز کی سماعت جو ہے وہ اڈیلہ جیل کے اندر ہوگی ان سماعتوں میں ایک تو رات جو گزشتہ رات ہے اس میں تھانا نیو ٹاؤن کے اندر ایک اور نئی جو گرفتاری ہے وہ کر دال دی گئی ہے نئی کیس میں عمران خان کی کیونکہ کل توشہ خانہ ٹو میں زمانت ہوئی تھی اور زمانت کے بعد یہ کیا سرائیاں کی جاری تھی کہ شاید عمران خان بہت جلد رہا ہونے والے ہیں لیکن حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی وہ موقع تو نہیں جانے دیتی کہ وہ باہر آ جائے تو بہرحال مذاکرات کی خبریں بھی آ رہی ہیں کس حد تک درست ہے کس حد تک نہیں یہ وقت بتائے گا لیکن مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک اس وقت موجود نہیں ہے اور یہ بات ذرائع بھی اب کنفرم کر رہے ہیں کہ ایک پروپوزل عمران خان کو دیا گیا تھا پرسوں جس پر اتراز تھا عمران خان کو اور انہوں نے اتراز کے ساتھ واپس کیا تھا پروپوزل اور پھر علی امین اور بیریسٹر گوھر جو ہیں وہ دوبارہ گز دشتہ روز ہم نے اڈیالا سے آپ کو ریپورٹ کیا تھا کہ ایک نیا پروپوزل لے کر آئے تھے جس پر اب مصبت انداز میں بات آگے بڑھ رہی ہے آج کا دن بہت اہم ہونے والا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ آج کے دن میں کیا نئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے اور بریک تھرو کیا ہوتا ہے کیونکہ چوبیس نومبر کا جو اتجاج ہے اس کے حوالے سے آج کا دن بڑا اہم ہے کہ کیا اتجاج ہوگا نہیں ہوگا اور کیا اب مذاکرات ہوں گے اور کن کنڈیشنز اور ٹرمز پر ہوں گے یہ بڑا اہم ہوگا لیکن آہ کمنگ بیک ٹو دہ ٹاپک آج اڈیالا میں دو کیسے کی سماعت ہوگی ایک تو شاہ خانہ ٹو اس میں آج فردے جرم آئد ہونے کے امکانات ہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بھی آپ کو بتائیں گے بشرا بی بی آج پیش ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ بشرا بی بی اگر آج پیش نہیں ہوتی تو شارو خرجمن جو سینٹرل جج ہیں سپیشل جج انہوں نے کہا ہے کہ ہم بشرا بی بی کی زمانت ختم کر دیں گے کی پھر اس صورت میں بشرا بی بی کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے دوسرا مقدمہ ہے انصداد دہشتگردی کا عمران خان کے اوپر اب عمران خان کا اس میں صرف یہ قصور بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے عمران خان کی ایماں پر اٹھائیس ستمبر دو ہزار چوبیس کو راول پنڈی کے اندر احتجاج ہوا اور اس سے احتجاج میں توڑ پھوڑ ہوئی اور پولیس کی گاڑیاں جلانے کی کوشش کی گئی پروٹرول بانک جو ہے وہ پھینکنے پھینکے گئے اور اس سے پولیس کی گاڑیا جلانے کی کوشش کی گئے اس میں علی امین گنڈپور کا ذکر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان کو بھی اس میں نامزد رکھا گیا تھا اور ایک چیز یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی جب ایک کیس میں زمانت ہوتی ہے وہ دوسرے کیس میں گرفتار کیوں ہوتے ہیں ان کی لیگل ٹیم کو یہ چاہیے کہ وہ پروٹیکٹیو بیل اپلائے کر کے رکھیں پہلے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پر کون کون سے کیسز ہیں وہ پہلے سے ہی قبل از گرفتار زمانت اپلائے کرے اور کل جو تھا نیو ٹاؤن میں گرفتاری رات کو ڈالی گی اس میں عمران خان کے پاس پروٹیکٹیو بیل نہیں تھی اس لیے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ جواز بھی غلط ہے کہ جی پتا نہیں تھا کہ وہ کیس ہے دائر ہے درج ہوا یا نہیں ہوا جبکہ دنیا نیوز سمیت تمام چینلز نے اس کو جو ہے رپورٹ کیا تھا دنیا نیوز کا ایک جو وہ خبر کا میں نے ٹکڑا شیئر بھی کیا تھا رات کو کہ اٹھائیس کو یہ کیس معاملہ ہوتا ہے اور انتیس کو یہ کیس درج ہو جاتا ہے اور انتیس کو ہی یہ خبر بھی لگتی ہے تو یہ کہنا غلط ہے کہ یہ کوئی چھپا ہوا کیس تھا جس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا اگر اس میں پروٹیکٹیو بیل عمران خان کے پاس ہوتی تو کم از کم اس کیس میں عمران خان کو گرفتار کیا جانا ممکن نہ ہوتا دوسری ایک اہم بات کہ راولپنڈی کے اندر عمران خان کو زمانتیں مل چکی ہیں لیکن زمانتیں ہونے کے باوجود ان زمانتوں کے مچلکیں ابھی تک نہیں جمع کروائے گئے یعنی کہ ان میں بھی جو ہے وہ عمران خان مکمل طور پر اس وقت پروٹیکٹ نہیں ہیں کیونکہ مچلکیں جمع نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے روپکار جاری نہیں ہوگا اور روپکار جاری نہیں ہوگا تو وہ زمانت کا جو پروسس ہے وہ مکمل نہیں ہوگا تو یہ لیگل ٹیم کو یہ سوچنا چاہیے جنہوں نے ڈیوائیڈ کی ہوئے کیسز کہ کس کس طرح سے کیسز کو لڑنا ہے کس کس طرح سے کیسز کو آگے پرسیڈ کرنا ہے یہ کچھ جو ہے نا وہ غلطیاں موجود ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے نو ڈاؤٹ بہت زیاد کیسز ہیں سب کو دیکھنا بڑا مشکل ہے لیکن اگر آپ اتنی بڑی جنگ لڑنے کا جب کر رہے ہیں دعویٰ تو پھر آپ کو اپنی تیاری اور اپنی سٹریٹیجی بھی اسی طرح سے بنانی چاہیے بہت سارے وکیل ہیں اس وقت جو بہت سارے عودوں پر بھی ہیں ایمین ایز بھی ہیں ایم پی ایز بھی ہیں اور بہت بڑی بڑی پارٹی کے عودوں پر بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے کیسز کے حوالے سے عمران خان کے لیے کیا کیا اس کی اوپر بہت بڑے سو ملات اس وقت موجود ہیں مطلب ایک بیسک سی چیز ہے کہ عمران خان کو اگر گرفتاری سے روکا گیا اور زمانت دی گئی ہے تو زمانت کے مچل کے کس نے جمع کروانے ہیں عمران خان خود جیل سے آئے گا جمع کروانے کے لیے تو یہ لیگل ٹیم کی ڈیوٹی ہے تو تمام طرح تکیہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ جی مذاکرات ہوں گے اور ڈیل ہوگی تو عمران خان باہر آئے گا جو قانونی جنگ لڑنے کی اس وقت جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بھی مکمل ہو ہونا چاہیے بارال مزید جو چیزیں ہوں گی وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے یہ ہے اڈیلہ روڈ اس کیو پر ہم جا رہے ہیں کچھ تقریباً دس کلومیٹر کا سفر ابھی رہتا ہے مزید اڈیلہ جیل جا کے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ وہاں پر مزید کیا حال آتا ہے اڈیلہ جیل کے بالکل پاس ہم پہنچ گئے ہیں یہاں سے آگے جو ہے وہ چیکنگ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے یہ چوکی سی بنی ہوئی ہے سیکیورٹی کے لیے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں یہ میڈیا گراؤنڈ ہے آپ کو ڈشز نظر آ رہی ہوں گی جو گاڑیوں کی ہے اور یہاں پر سارے میڈیا والے رکھتے ہیں میں آپ کو گراؤنڈ بھی ابھی دکھاتا ہوں تمام چینلز میڈیا کے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اس گراؤنڈ کے اندر یہاں سے ڈیلہ جیل کا جو کہہ سکتے ہیں کہ ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کونر سے یہاں پر سیکیورٹی ہوتی ہے میڈیا کی گاڑیوں تو یہاں سے آگے نہیں جا سکتی لیکن جو لوکلز ہیں وہ یہاں سے ضرور گزر سکتے ہیں جو پرائیویٹ کارز ہیں صرف وہ آگے جا سکتی ہیں تو میڈیا کے لیے یہ گراؤنڈ بنایا گیا ہے اس گراؤنڈ کے اندر تمام لوگز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم یوٹن لیں گے اور اس گراؤنڈ کے اندر رکھیں گے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں نے نہیں گرفتاری نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھپی ہوئی ایف آیار تھی آپ نے خبر دیتی انہیں کچھ کو پہنچیں گے ابھی ایک راستے میں کیا لگتا ہے ریمان مانگا جائے گا خان کو جس مقدمے میں رات کو گرفتار کیا ڈار سب کیا دیکھ رہے ہیں بجا کرات کو بھی تھوڑا سا یہ جو مقدمہ ہے یہ اٹھائی ستمبر کا ہے اور یہ ایک نہیں ہے یہ کئی مقدمہ سال پہلے کا ہے وہ غلط فہمی بھی طول کر رہے ہیں یہ ایک مہینے پہلے کا ہے یہ اٹھائی ستمبر کا احتجاز ہے اس میں جو ہے امران خان پر کوئی سات آت مقدمات ہوئے ہیں ایک مقدمے میں اس کی گرفتاری ڈالی اور گزشتر رات اس کا مطلب مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں خان کی تین چار مقدمات میں ممکنا طور پر اس مقدمے کے بعد ظاہر ہے چھ سات مقدمات ہیں اس میں بھی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے لیکن فیلال ایک ہی مقدمے میں ڈالی گئی ہے جو نیو ٹاؤن تھانے کا ہے گزشتہ روز راولپنڈی پولیس نے اس مقدمے میں گرفتاری ڈالی اور آج جو انصداد دہشتگردی عدالت کے جائے جائیں عمزد علی شاہ وہ اس مقدمے کی سماعت کریں گے اور راولپنڈی پولیس کی جانب سے ریمانڈ کی کیا چانسز ہے ظاہر ہے گرفتاری ڈالی گئی ہے تو جسمانی ریمانڈ کے استعداد کی جائے گی اب یہ عدالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رسمانی ریمانڈ دیتی ہے کتنے دنوں کے دیتی ہے دیتی بھی ہے کہ نہیں دیتی یہ بھی یہ بھی یہ بھی پاسیجنٹی ہے دوسرا یہ کہ ایک اور کیس ہے توشہ کھانا ٹوہم وہ اتنا بڑا کیس تو ہے نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سائفر توشہ کھانا اور اس کے علاوہ تھا اپنا مزاکرات کی بازگشت ہے کچھ لوگ کہہ رہیں گی یہ صرف لولی پاپ ہے ٹریپ ہے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں مزاکرات کی تصدیر تو عمران فان نے خود بھی کی ہے خود بھی کر دی ہے انہوں نے کہا جی کی مزاکرات انیشیٹ ہوئے ہیں کہیں سے تو مجھ سے یہ اجازت لینے آئے ہیں تو میں نے ان کو اجازت دے دیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج تک کہ انہوں نے ٹائم دیا کہ اگر اس میں کوئی پیش رفت ہمیں نظر آئی کوئی بات آگے بڑھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم چوبیس نومبر کا جو اعتجاج ہیں وہ اس کو کال آف کریں اور ہم سلیبریشنز کریں یہ انہوں نے خود کہا ہے اچھا اس کا مطلب آج کا دن اہم ہے آج کوئی بریک تھو جو ہے نا اس معاملے پر ہو سکتا ہے کہ اعتجاج ہوگا یا پھر جشن ہوگا اور مزاکرات کے حوالے سے کل کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو ہم نے خبر بھی کر بریک کی کہ بیش رفت ہوئی ہے مصبت ہوئی ہے اور تینوں رانماوں کا کل کی ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ مزاکرات جاری رکھے جائے لیکن ابھی چونکہ انشل سٹیج ہے لہذا محتاط رویہ ہے دونوں اعتراف سے تو ہو سکتا ہے کہ آج جب عمران خان اس پر بات کریں گے ہو سکتا ہے کل کی ملاقات میں انہوں نے کوئی بات بتائی ہے تو وہ شاید ڈسکس ہو لیکن ابھی تک جو ہے جو ذرائع ہیں یا جو قریبی جو لوگ ہیں عمران خان کی جو مزاکرات میں لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ مزاکرات اکنیشے ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں لیکن اب یہ کہاں جائے گی بات اس کا کیا نتیجہ نکلا یہ کہنا ہے ابھی کب لگا مطلب اعتماد بحال ہونا دونوں طراف سے جو ہے نا وہ شروع ہو گئے اور کانفیڈنس بیلڈنگ کے لیے جو کام ہے نا وہ اس وقت ہو رہا ہے تو ابھی دو مقدمات کی سماعت ابھی تک شروع نہیں ہوئی تو شیخ خانہ ٹو اور نیو ٹاؤن والا جو مقدمہ ہے نیا گرفتاری کے اس میں ریمانٹ جو ہے وہ مانگا جائے گا علی محمد خان بیریسٹر علی زفر اس کے ساتھ سلمان اکرم راجہ اور باقی تمام وکلا مہر نیازی وہ سارے کے سارے اس وقت ہمارے پیچھے یہاں ڈیالا کی طرف موجود ہیں اور سماعتوں کے بعد کا جو حوال ہوگا وہ پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے ٹیل دن پیس